اتر پردیش میں کوٹ میں کوٹ میں ایک قیدی کو پھر گولی مار دی گئی وہ مر گیا وہاں پر مشروع سے کہہ رہا تھا کہ ایک ڈھوک دو کی پالسی غلط ہے جمہوریت میں گولی سے نہیں مارا جاتا کسی کو عدالت سے فیصلے دیے جاتی ہے مگر کوٹ کے اندر آ کر اس کو خدل کر دیا گیا اب آپ بتائیے کونسی چیز باقی رہ گئی ہے اب لوگ ہم پہ کہتے ہیں نہیں نہیں ابھی بھی ایسا کرنا ہے ابھی بھی ایسا کرنا رہے میرے بھائی سچائی کو پہچانو سچائی کو جانو اپنے فیصلے صحیح دو مگر سب لوگ یہ جو ڈلی میں بیٹھے وے چودری ہے نا جو سعودہ کرتے ہیں مسلمانوں کے نام پر ارے آرہسس سے تم بات کروگے اور تم سیکلرزم کو بچاؤگے آرہسس سے تم بات کروگے اور سیکلرپاٹیوں کو کامیاب کروگے اُدھر پردیش میں بریلی سے ڈلی بس جا رہی ہے بس رستے میں رکی تو کسی مسلمان نے کہا کہ بھائی ایک تین منٹ رک جاؤ ہم نماز پڑھ لیتی ہیں نماز پڑھے تو کیا ہوا تین منٹ صرف دو مسلمان نماز پڑھے تو کرشنپال سنگھ ڈرائیور کو اور موہیت یادف جو کانٹریکٹ کا ایمپلائی ہے کرشنپال یادف کو سسپنٹ کر دیئے موہن یا موہیت یادف کو برطرف کر دیئے کیا وہ تو صرف دو منٹ بس زیادہ رکی مسلمان نماز پڑھے ارے نماز پڑھے تو کیا خیامت آگئی بولو اگر نماز پڑھنا گناہ ہے تو پورے گورمنٹ کے دفتروں سے کسی کا بھی مذہبی نشان نہیں ہونا چاہیے پھر کوئی کلیکٹر کا فیس کا اناغریشن ہو سکیٹیرٹ کاو کوئی مذہبی تیوبار نہیں ہونا چاہیے دو منٹ کے لیے بس رکی تو آپ نے بس کے ڈریور کو سسپینڈ اور بچارہ جو کانٹرک کمپلائی تھا موہیت یادف اس کو آپ نے برطرف کر دیا اور سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس کی آپ بات کرتے ہیں اور پھر تلنگانہ کی حکومت سے میں خاص طور سے یہ کہنا چاہوں گا یہ دھرنی بہت بڑا درد ہو گیا بھائی اب آپ لوگ کو نہیں معلوم دھرنی سے کیا فائدہ ہو رہا آپ کو مگر دھرنی میں وہ جو ہبا ہوتا ہے نا اورل گفت اورل گفت جب کرتے دھرنی میں چڑھتا ہی نہیں ہے سپریم کورٹ کے فیصلے بتا دیئے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اورل گفت ہو سکتا مسلمانوں میں مگر دھرنی میں چڑھتا ہی نہیں انہیں ارے کئے کا دھرنی ہے بھائی اور پھر دھرنی کے تعلق سے ہم تو حکومت کو بتانا چاہیں گے اگر ایک پٹیکلر سروے نمبر ریکارڈ ہو گیا نوشنل کھاتا بول کے اور ریکارڈ ہو گیا پروہیبیٹیڈ پرابٹیز ویب سائٹ میں تو سروے نمبر کو بدل ہی نہیں سکتے اور دھرنی سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں غریب پریشان ہیں پھر کنورشن آف لینڈ نالا کریں گے یہ آپ کا شیر لنگم پلی گنڈی پیٹ بالا پور مہشورم آپ کا علاقہ راجندر نگر کیسرا ملکاج گری یہاں پر خیمتیں بڑھ گئیں نال اگری کلچر پراتھ ہے تو اس کو بدلنا ضروری ہے نا نالا ڈپلاڈ انہیں کرتا ہی نہیں دھرنی یعنی اتنے تکالیف اس دھرنی میں فارم تھٹی ٹو اے کا مسئلہ ہے اس میں کیا ہوں گا بتاؤ آپ اچھا ہی کئی اس میں چیزیں لکھ کر لے کر آیا ہوں میں کئی بار لیڈر بھی لکھا چیف منسٹر کو اب دوبارہ لکھ دیتا ہوں نہیں معلوم پہنچے گا یا دیکھیں گے کیا کریں گے وہ ان کا ماں معاملہ ہے مگر دھرنی سے غریب بہت پریشان ہے وی کے نیوز راستر کے نام